ارفان انساری پر کیس درج ہوا ہے اور یہ پورا پرکرڑ ہے کیا دراصل سیتا سورین پر ویبادت بیان جب انہوں نے دیا اس کے بعد ان کے اوپر اف آئی آر درج کروائی گئی ہے راستری اے انسوچی جنجاتی آیوگ نے تین دن کا وقت دیا ہے اور تین دن کے اندر جواب دینا ہوگا سیتا سورین پر ویبادت بیان دینے کے بعد اب کانگریس کے ایم ایل اے فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی کہا ہے اپمان پر اگر مافی نہیں مانگی ارفان انساری نے تو لگاتار پردرشن جاری رہے گا انساری کو شرم کا بھی ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ کل ملا کر ویبادت بیان کے بعد اب اسی چنگل میں فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں ارفان انساری تو دیکھیں دیش میں چناؤ کہیں بھی ہو پہلا وعدہ جو چناؤی پارٹیاں یہاں پر کرتی ہوئے نظر آتی ہے جو راجرتک دل کرتے ہوئے نظر آتی ہے وہ محیلہ اتھان کو لے کر کے ہوتی ہے محیلہ اتھان کو لے کر کے تمام وعدے کیے جاتا ہے لیکن پرچار کے دوران نہ جانے جو راجرتک دل ہے انہیں کیا ہو جاتا ہے اوچھی باتیں محیلہوں کو لے کر کے کی جاتی ہے اور ایسا ہی اب یہاں پر لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں والی جو نارا ہے وہ دینے والی پارٹی کانگریس کی طرف سے جو یہاں پر نیتا ہے ارفان انساری کی طرف سے دی گئی ہے جس میں انہوں نے سیتا سورین کے لئے ابھادر بھاشا کا استعمال کیا ہے اور اس پر کانگریس نے چپی ساتھ رکھی ہے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جیٹڈ مال ہے جیٹڈ مال ہے جیٹڈ مال ہے جیٹڈ مال ہے ان مہودے کا نام ہے ارفان انساری جھارکنڈ کی سورین سرکار کے منتری اور کانگریس کے ویدھائک ہیں ویسے تو اردو میں ارفان شبد کو گیان اور بدھی سے جوڑا جاتا ہے لیکن کانگریس کے ان بدھیمان نیتا جی کی اس سڑک شاپ بھاشا نے سیاسی بوال مچا دیا ہے کیونکہ بیجے پی کا داوہ ہے کہ انساری نے بیجے پی امیدوار سیتا سورین کو ریجیکٹڈ مال کہا ہے ان کو ریجیکٹڈ مال بولا ہے سرم نہیں آتی ارفان انساری کو جھارکنڈ کی بہنوں کا بیٹیوں کا اپمان ہے بھارت کی ناری سکتی کا اپمان ہے اور جرابی اگر سرم ہے ہیمن سورین جی میں تو ان کو ارفان انساری کو منتری منڈل سے نکال کے باہر فیکنا چاہیے ارفان انساری اگر ان کے بارے میں ان کی پھابی کے بارے میں آپ سبت کا بازہ کا پریوں کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو منتری منڈل میں بنائے رکھے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو بورٹ کے خاتین ہیمن سورین جی کتنا گیر سکتے ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہو چھار کھن میں چناؤ ہے تو جامتارہ سیٹ سے ہی ارفان انساری اور سیتا سورین کا مقابلہ ہے ایسا میں نامانکن کے بعد کانگریس امیدوار نے جو بیان دیا اسے سیتا سورین نے ٹویٹ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ارفان ریجیکٹڈ مال بولتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں محلہ سممان کی بڑی بڑی باتیں کرنے والی کانگریس کو اپنے نیتاؤں کے یہ بیان یاد رکھنے چاہیے کیونکہ اس سے پہلے ایک بار کملنات نے پورو منتری مرتی دیوی کو آئیٹم بتا دیا تھا تو وہیں دگویجاج سنگھ نے اپنی ہی پارٹی کی سانسد مناخشی نٹھراجن کو دوہزدار تیرہ میں ٹنچ مال کہا تھا اب ارفان انساری نے سیتا سورین کو ریجیکٹڈ مال بتایا ہے جس کے بعد سیتا سورین بھڑک گئی اور مافی نہیں مانگنے پر اوگر پردرشن کی دھمکی دے ڈالی ان میں اتنا ہمت پہلے بات کہاں سے آگئی اس کو ہمت دینے والے اس کے پیچھے کون سکس ہے ہم تو ماپ نہیں کرنے والے ہیں اور پورے آدیواسی سماج ہمارے اس طرح کے جو بیانبازی ہے آپ بلکل بھی برداس نہیں کریں گے پورے ہماری آدیواسی بھائی بہنیں اور پورے سمودھائے کے لگ پورے پرودی تھے بی جے پی اس مددے پر آکرام اگروخ اختیار کر چکی ہے مہیلہ اپمان پر سورین سرکار گھرنے لگی ہے کیونکہ بی جے پی نیتاؤں نے چناؤ آیوگ سے بھی اس ماملے کی شکایت کر کاروائی کی مانگ کی ہے ادھر کانگریس بھی آیوگ پہنچ گئی لیکن ویوادیت بیان پر گھرے ارفان انساری نے اس دعوے کو گلت بتا کر بی جے پی اور سیتا سورین کے خلاف ہی الٹا سو کروڑ کی مانہانی کا مقدمہ کرنے کی دھمکی دی ہے یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے پیور رپورٹ ریپابلک بھارت تو چلیے درشکو اب آگے بڑھیں گے اور کانپور کے اس مرڈر مصفی کی بات کریں گے جس نے کانپور پولس کو تقریباً چار مہینے تک الجھائے رکھا اور ویہاپاری کی پتنی کی موت کیسے ہوئی موت کے بعد شو کو آخر کہاں دفنایا گیا یہ پورا وستار ہے کیا اس رپورٹ کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں یوپی کی کانپور میں فلم درشکم کا سین دیکھنے کو ملا جس پتنی کی تلاش میں اس کے پتی نے دن رات ایک کر دیا اپنے بچوں کی ماں کی خوج میں پولس تھانے کے چکر لگا کر جس کے پیر میں چھالے پڑ گئے اسی پتنی کا شو ملا بھی کہاں کانپور کے ہی ڈیم کمپاؤنڈ میں ایک جم ٹرینر دوارہ ایک مہلا کو اگوا کیا گیا تھا اور یہ واقعہ تقریباً چار مہینے پرانا ہے جب ایک جم ٹرینر دوارہ ایک مہلا کو اگوا کر کر کانپور سے لے جائے گیا تھا جس کی لگاتار جو ہے فائر تھی وہ درجت اس کے بعد سے پولس کی ٹیم لگاتار سرچ کرتی تھی لیکن کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا جو مہلا ہے اس کی باڈی یہاں سے برامات ہوگی درسال اس وقت ہم موجود ہیں ڈیم کمپاؤنڈ کی دیوار پر اور آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ڈیم کمپاؤنڈ کے اندر کی جہاں دیکھیں جو مہلا کا شب ہے وہ برامات ہوا ہے کانپور کے ڈیم آواز کے بگل میں ہے آفیسرز کلپ اور اس کمپاؤنڈ میں چھبس اکٹوبر کے دیر رات تک کھدائی چلتی رہی بھاری پولس فورس کے ساتھ سیکلو لوگ موجود رہے کھدائی ہوئی تو ایک مہلا کا سڑا گلا شو ملا پتی نے کپڑوں کے ذریعے شناکت کی اور ایسے چار مہینے بعد اپنی کھوئی ہوئی مہلا کا شو برامت کیا جو ڈیم ٹرینر ہے یہ جو ڈیم ہے ان کا پرسنل جم کا ٹرینر بھی تھا اور اسی کے چلتے اس نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا اور صاف طور پر ڈیم کمپاؤنڈ میں ہی اپنی پہنچ کے چلتے جو مہلا کی باڈی تھی اس کو دفنایا ہے اور یہ ساب ویجولز آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے برابر جو کھدائی ہے وہ چل رہی ہے چونکہ جو افشیش ہیں مہلا کے وہ لگاتار نکلتے جا رہے ہیں فورنسی کی ٹیمز لگاتار جو پیکٹس ہیں ان میں باڈی کے پارٹس کو کلٹ کر کے ایک کے بعد فورنسی کی ٹیمز کو دے رہی ہے ہماری پتنگی ہے ہماری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا چھوویس جون دوہزار چھوویس دراصل یہ وہ تاریخ ہے جب ایک کاروباری راہل گپتہ کی پتنی کھر سے جم کے لیے نکلی لیکن پھر لوٹ کر نہیں آئی اس کی تلاش شروع ہوئی کاروباری نے ایڑی چھوٹی کا زور لگایا پولیس بھی دن رات مہلا کی تلاش میں جھوٹی رہی جم ٹرینر ویمل سونی کی تلاش ہوئی چار مہینے بعد جب وہ گرفتار ہوا تو دعوی کیا جا رہا ہے کیا روپی کئی سرکاری ادھکاریوں کا پرسنل جم ٹرینر بھی تھا اور اسی رسوک کے چلتے اس کا آفیسرز کلب میں آنا جانا رہتا تھا جو جم ٹرینر ہے یہ جو ڈیم ہے ان کا پرسنل جم کا ٹرینر بھی تھا اور اسی کے چلتے اس نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا اور صاف طور پر ڈیم کمپاؤنڈ میں ہی اپنی پہنچ کے چلتے جو مہلا کی باڈی تھی اس کو دفنایا ہے اور یہ ساب ویجولز آپ کو دکھا رہے دیکھئے برابر جو کھدائی ہے وہ چل رہی ہے چونکہ جو افشیش ہیں مہلا کے وہ لگاتار نکلتے جا رہے ہیں فورنسی کی ٹیمز لگاتار جو پیکٹس ہیں ان میں باڈی کے پارٹس کو کلٹ کر کے ایک کے بعد ایک فورنسی ٹیمز کو دے رہی ہے حالانکہ پولیس اس بات سے انکار کر رہی ہے پولیس ادھکاری کے مطابق ڈیم کمپاؤنڈ اور آفیسرز کلپ کا گیٹ الگ الگ ہے لیکن اس نے کیسے بارداد کو انجام دیا وہ بھی ایک رہت سے ہے یہ جو ڈیم کمپاؤنڈ ہے اس کے باؤنڈری الگ ہے اس کے گیٹ الگ ہے اس کے باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس کا پارٹ نہیں ہے لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چکی یہ جگہ تھی یہاں پہ رہتا تھا یہاں پہ بھی یہ ٹیمز یہاں پہ جیم کے تھے لوگ ادھکاری آتے تھے دیتے تھے یہ اس کا پارٹ تھا یہاں پہ چکی یہ جگہ تھی شکروار کو پلس کے ہتھے چڑھے جم ٹرینر ویمل سونی نے پلس کو خوب گھومیا کبھی کوئی کہانی سنائی تو کبھی کوئی اور پہلے اس نے بتایا کہ ہم نے گنگا جی میں فیکا گنگا جی میں ہماری پوری ٹیم گئی نہ اسے پوری سرچ کری اور ہم لوگ اس بات کے لیے پورے رات دن لگے رہے بھائی بوڈی کہاں پہ ہے کیونکہ یہ جو جو بتاتا رہا اس کا سوٹی پہ ہم لوگ گئے اور اس پہ جو ویڈیو تھی ہم لوگ کے پاس جو باقی چیزیں تھی اس سے ملان کیا اور ٹائمنگ کا ملان کیا جو ٹائمنگ فرق آنے لگا تو جب ہم لوگ نے بہت سکتی سے پوچھتا چکتے تب فائنلی اس نے بتایا جس گھٹنا کا کھلاسہ پسلے چار مہینے سے نہیں ہو پا رہا تھا اس کیاروپی بھی ملسونی کو گرفتار کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا پولیس نے بہت محنت کی ہے پریوار والے ان کے جانتے ہیں پریوار والے ایک ہفتہ سے ہمارے ساتھ ہیں ہم نے کہاں کہاں پہ ٹیمیں نے بھیجی وہ آدمی واتس اپ بھی نہیں یوز کر رہا ہے موبائل بھی نہیں یوز کرتا ہے کسی سے کنیکٹ میں نہیں اس کے دو کھاتے تھے وہ کھاتے اس کے بند ہو گئے پیسے اس کے پاس نہیں تھے ہماری ٹیم پونا گئی ہماری ٹیم آگرا گئی ہماری ٹیم پنجاب گئی جب آدمی کوئی جو ایک یوز ہے وہ کوئی کنیکشن نہیں یوز کر رہا ہے واتس اپ نہیں یوز موبائل نہیں یوز باقی نہیں یوز تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹف ٹاچک تھا یہ پنجاب میں جیسا آپ ملنے پہ پوچھنے پہ وضائی ہے اس نے پنجاب میں قریب 20 دن ہوتل میں کام کیا جیم ٹیم ٹیمٹرینر ویمل سونی نے آخر محلہ کی ہتھیا کیوں کی کیا یہ پریم پرسنگ کا ماملہ تھا دفنہ دیتا ہے اور اس کی بھنک نہ ادھکاریوں کو لگتی ہے اور نہ ہی پولس پرشاسن کو پیورو ریپورٹ ریپابلک بھارت